اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بینہ ٹرائم ویسٹ کیے ریسپی کے طرف چلتے ہیں آج کی ریسپی میں بنا لگی ہوں چکن کے ساتھ ڈھاکا سٹائل روز چکن بہت مزے کی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں جسٹا دل کرتے ہیں پھر چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دھاکا سٹائل چکن روز اور اس کے لیے میں نے دو پیس لی ہے چکن کے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے اب دہی میں میں مسالے ڈالنے لگی ہوں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں لسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لسن اور ایک ٹی سپون ادرک یہ اس میں ڈال دیا ہلدی جائے گی اس میں کوارٹر ٹی سپون یہ کوارٹر ٹی سپون ہلدی گئی اور نمک اس میں جائے گا ہز پیزائی کا یا ہاف ٹی سپون اس کے دو سٹیپس ہیں اور اگر آپ کو ریسپی بنانی ہے تو فل دیکھئے گا اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا اور ہاف ٹی سپون اس میں جاری ہے مرچ سرخ مرچ پاوڈر یہ چلی گئی اور ایک ٹی سپون اس میں سویا ساوس ڈالنے لگی ہوں ایک ٹی سپون سویا ساوس چلی گئی اس میں اب ان کو میں مکس کر کے تو چکن کو اس میں میرینیٹ کر دے لگی ہوں اور پھر اس کو میرینیٹ کر کے دو تین گھنٹے اس کو رکھ دیں پھر نیکس پروسیجر آپ کو دکھا اور کوارٹر ٹی سپون اس میں میں نے یہ پیپرکا پاوڈر ڈالا بھول گئی تھی اور کوارٹر ٹی سپون اس میں میں نے پیپرکا پاوڈر ڈالا ہے اور مکس کر کے پھر اس کو اچھا طرح میرینیٹ کرنے لگی ہوں اور یہ چکن میرینیٹ ہو گئے اس کو تین سے چار گھنٹے یا اوور نائٹ پڑا رہنے دیں جب آپ کو ضرورت ہو تب نکال لیں اور اس کو بنائیں سوری تو اس کو میں رکھنے لگی ہوں پھر اگلا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں دو سے تین سٹیپ یہ میرینیشن کا ہے پھر اس کو فرائی کا ہے پھر اس کو پکانے کا ہے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس میں میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے میں نے رکھ دیا تھا اور اب اس کو میں کون فلور لگانے لگی ہوں پہلے نہیں لگایا تھا کہ وہ پھر بلکل پانی ہو جائے گا تو جیسے مجھے کوٹنگ چاہیے تھے ویسے بھی آئے گی تو اس لیے میں اس کے اوپر دو ٹیبل سپون کون فلور ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو کون فلور ڈال کے کوٹ کر کے تو اب اس کو میں فرائی کروں گی یہ ایک ٹیبل سپون جلا گیا اس میں اور اب یہ دوسرا ٹیبل سپون اس میں جائے گا چلیں یہ دو ٹیبل سپون اس پہ کون فلور ہو گیا اس کو اچھی طرح کوٹنگ کر کے تو پھر اس کو میں فرائی کروں گی شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا اچھا یہ دیکھیں اس کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو بس کلر دینا ہے مین چیز جو ہے کلر دینا ہے باقی اب اس کا ساتھ میں میں اب مطالب کیا کر دیوں اس کو میں دوسرے جنرے پر شفت کر دیوں اور یہاں پر پکنے کے لیے دیکھ کی اکڑا ہی رکھ دیوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ایسے ہی اس کا کلر رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے کیونکہ اس نے پھر جا کے گریوی میں بھی گلنا ہے یہ پکا ہے اس کے بعد میں نے سائٹ چینج کر لی ہے اور یہ اس کو جلانا نہیں زیادہ کالا نہیں کرنا اتنا سا کلر آجے تو کیونکہ اس میں کون فلور ہے تو اس سے اس کا بہت کرسپی اور خوبصورت سا کلر آجا ہے اس کی گریوی میں بنانے لگی اس سے پہلے میں نے یہ مسالے لیے لیے ان مسالوں کے ساتھ میں یہ تھوڑی سی علیچیاں ہیں پانچ سے چھے عدد علیچیاں میں ان کو گرائنڈر میں ڈال کے اور سوکھا دھنیاں ان کو ایک ساتھ میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں سوکھا دھنیاں میں نے لیا ہے میں ایک سے ڈیر فری سپون میں سوکھا دھنیاں ڈال کے اس کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں باقی مسالے بعد میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں سوکھا دھنیاں اور سوکھا دھنیاں اور سبز علیچی میں نے گرائنڈ کر لیا اب آتے ہیں اس کی گریوی کی طرف گریوی کے لیے میں نے خورسہ آئل ڈال کے پورٹر کپ سے پیو آئل ڈال ہے اور ایک قدر پیاز سلائز کر کے ڈال ہے اور اس کو میں سوکھ ہونے تک پکا رہی ہوں یہ چکن آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا سوکھ کروں اور باقی قدر یہ آپ کو باتیں بتاتی ہوں یہ دیکھیں پیاز اب ہو گئے سوکھ ہو گئے لیکن اس میں اتنا کلر نہیں آیا اب میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک ڈال رہی ہوں یہ لسن چلا گیا ایک ٹیبل سپون اور یہ ادرک چلا گیا ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیا اس کو اس کا کچھاپن اب میں دور کر دوں پکا کے اتنا پکانے کے اس کا کچھاپن دور ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے مسالے کی طرف آجائیں میں نے اس کو پہلے سے ٹکن کو کیا ہوا تھا اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون دارچینی پاؤڈر ایک ٹی سپون لیول زیرہ ہے اور نمک ہے ایک ٹی سپون سرخ مرش ہے ایک ٹی سپون اور سوکھا دھنیا اور الائچی پاؤڈر سوکھا دھنیا اور الائچی پاؤڈر میں نے آپ کے سامنے یہ گرائنڈ کیا ہے ان سب کو میں چار ٹی سپون دہی میں مکس کرنے لگیوں یہ چار ٹی سپون دہی میں میں نے اس کو مکس کرنے لگیوں اور یہ سب کچھ اب اس میں جا رہے ہیں دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور یہ سارا کچھ اس میں جا رہے ہیں میں نے دہی کو پھینٹا ہوئے یہ مسالہ اس میں چلا گیا بہت مزے کی خوشبو اس کی آ رہی ہے جو میں نے فریش سکھا دھنیا اور الائچی اور دارچیری پاؤڈر اس میں جو میں نے ڈالا ہے اس کی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ مسالہ الموسٹ گن گیا ہے اب یہ جو ٹکے ہیں اس کو میں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیں گیوں یہ داکتوں میں بنانے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیے جائے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی کیسی لگی ابھی اس کا ایک سٹیپ باقی ہے ابھی اس کا ایک سٹیپ باقی ہے یہ اس کے اندر اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ مکس ہو گئے مسالہ اچھی طرح اس کا اور اس نے آئل بھی چھوڑا ہوئے لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چکن کو صرف ٹرائی کیا ہے کلر دینے کے لیے ٹکے ہیں اب اس نے ابھی گلنا بھی ہے اس کے لیے میں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالنے لگی ہوں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پھر باقی اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا یہ اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو میں دم پر لگا کے گلنے تک اس کو پکنے دوں گی اور لاش میں اس کا ایک تڑکہ جائے گا جس سے بہت مزی کا فلیور آئے گا اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو پھر نیکس ٹیپ دے اب اس کو میں تڑکہ پنا لے لگی ہوں اسی فرینک پین میں جس میں میں نے چکن کو روشٹ کیا تھا اور اسی آئیل میں 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 ڈال لے لگی ہوں ایک ٹیبل سپون میں بٹر ڈال لے لگی ہوں اور جیسے ہی یہ بٹر گرم ہوتا ہے نیچولہ جلایا ہوئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس میں میں ڈال لگی ہوں ثابت سورت مرچیں اس میں کٹی ڈال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اسے بہت تیزی آ جائے گی اس لیے میں ساتھ میں یہ ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے جتنی آپ نے ڈال لی ہے آپ کی یہ مرضی ہے تو آٹھ دس ڈال لیں جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے یہ ڈالنے لگی ہوں جیسے ہی یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے پکنی شروع ہوتی ہیں چھوڑا تیز ہوتا ہے یہ ڈال کے اس ساتھ میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال کے تو چکن کے اوپر یہ ڈال کے دم لگانے لگی میں ایک ٹی بل سپون آئل تھا اور ایک ٹی بل سپون میں نے بٹر ڈال ہے اس ساتھ میں ہاف ٹی سپون زیرہ جا رہا ہے اور یہ تڑکہ میں چھوڑا پہ ڈال میں لگی ہوں یہ ہے جی آج کے میری زبردست قسم کی بہت ٹیسٹی ڈھاکا سٹائل چکن روز ٹریری ہوگی ہے گریوی والی ہے یہ اور چاولوں کے ساتھ آپ بہت مزے سے یہ کھا سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم پہ فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو